نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ عیسار خان آج دھنیمت سے لوگ صبح کے چناف کے بعد سپیکر کا جب چناف ہو گیا جس طریقے سے فردھان منتفی نریندر موڈی اور وپکش کے نیتا راخل گاندھی سپیکر اوم برلا کو لے کر ان کی چیر تک گئے اس سے صدن میں ایک بہترین نظارہ دیکھنے کے لیے ملا لیکن پکش وپکش کی یہ ایک جھڑتا کچھ ہی دیر تک ٹک پائے سپیکر پر جب بولنے کی باری آئی تو ستہ پکش نے ان کی تاریفوں کے پھول باندھیے اور وپکش کے نیتاؤں نے تاریف تو کی لیکن ساتھ ساتھ تنز بھی زبردست انداز میں کسا لیکن جب سپیکر کے بولنے کی باری آئی تو پھر کچھ ایسا ہوا جس کی امید تو کسی کو بھی نہیں اپنے پہلے ہی بھاشن میں سپیکر اوم برلا نے امرجنسی کی زوردار نندہ کی اور اسے دیش کے اتحاص میں ایک کالا ادھیائی بتایا وہ امرجنسی جو آج سے ٹھیک انچاس سال پہلے آج ہی کے دن سے لاغو ہی تھی سپیکر نے اپنے پرستاو امرجنسی کے لیے کانگریس کو اندراغ گاندھی کو کڑ گھرے میں کھڑا کیا ان کی کڑی آلوچنا کی اور ساتھ ہی مون رکھنے کی سانسدوں سے اپیل بھی کی سدن کے بھیتر جہاں سپیکر نے امرجنسی کی آلوچنا کی وہیں سدن کے باہر انڈیا سانسدوں نے زوردار پردرشن کیا امرجنسی کے لیے راحل گاندھی مافی مانگیں یہ مانگتی تو چناو میں سمیدھان کے مددے کی کامیابی کے بعد انڈیا گڑ بندھن کے نیتا سنسد ستر کے پہلے دن سے ہی جہاں سمیدھان کی کوپی لے کر پہنچ رہے تھے دوسرے دن تو باقادر راحل گاندھی اور اکھیلیش یادب نے سمیدھان کی کوپی ہاتھ میں تھامے ہوئے شپت تک لی لیکن اب امرجنسی کے نام پر بی جی پی سمیدھان کا جواب سمیدھان سے ہی دے رہی ہے تو ایسے میں سوال بڑا ہو جاتا ہے اور اسی پر کریں گے چرچہ لیکن پہلے آپ دیکھ رہی جیسے سیاسی وار پلٹ وار یہ سدن 1975 میں دیش میں اپات کال امرجنسی لگانے کی نیننے کی کڑے شبدوں میں نیندہ کرتا ہے اس دن تدکالین پردھان منتی سریمتی انگرہ گاندھی نے دیش میں امرجنسی لگائی اور بابا ساہب امبیٹ کر دورہ نیرمیت سویدھان پر پرچن پرہار کیا تھا یہ راجنیتک پریوک کیا جارہا ہے اس پرکار سے میں سمتا ہوں آج جو کیا گیا سدن میں وہ شائر اس سدن کی گریمہ کو ٹھےس پہنچانے ہاتھارے کیا بھارت میں ہمیشہ لوگتانتی ملیوں اور واد سوات کا سمردن ہوا ہمیشہ لوگتانتی ملیوں کی شرکشا کی انہیں ہمیشہ پروسائد کیا گیا ایسے بھارت پر سریمتی انگرہ گاندھی دوارہ تانہ شاہی تھوپ دی گئی بھارت کے لوگتانتی ملیوں کو پتلا گیا اور ابھی بیکتی کی آجادی کا جلہ گھوٹا گیا جو سینانی ہے رچک سینانی ہے ہمارے لوگتانت سینانی ہے کیا پہلے بی جے پی سے ایک لاکھ روپے کروائیے لوگتانت سینانیوں کے لیے تب ہم سے پوچھنے آئیے امرجنسی کا وہ سمیں ہمارے دیش کے ہتیاس میں انجائے کال کا ایک کالا گھنڈ تھا آپ آتکار امرجنسی لگانے کے بعد اس سمیں کونگریس سرکار نے کئی ایسے نینے کیے جنہوں نے ہمارے سویدھان کی بھاؤناوں کو پچھلنے کا کام کیا یہ نشت روپ سے آگ لگانے کا کام پا ہے ایک طرف تو آپ اپیل کرتے ہو پردھان منتی جی کہ کسی طریقے سے سب ملجل کا صدن کو چلائے اور دوسری طرف آپ اس طرح آگ لگاتے ہو تدکارین پردھان منتی سری عرما غانجی نے کمیٹیٹ بیوری کے سی اور کمیٹیٹ بیوڈیشری کی بات کئی جو ان کی لوگتنتی ویروڈی روے کا ایک لارن ہے ایمرجینسی اپنے ساتھی ایسے اساماجک اور تانہ شاہی کی بھاؤنا سے بھینکر چونیوٹیوں بھینکر کنوٹیوں کو لے کر آئی جس نے گریبی دلیت اور ونشیتوں کو تباہ کر دیا راہول گاندی جی ویپرکش کا نیتہ بننے کے بات ان کا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سمجھنی آرہے ہیں کجھلے پرانا پرانا کانی لے کے آرہے ہیں دس حل سے انٹیکلرڈ ایمرجینسی چل رہا ہے دو مکہ منتری جیل میں ہیں ایمرجینسی کے اس کالے خند میں کانگریز کی تانہ شاہ سرکار کے ہاتھوں اپنی جان گوانے والے بھارت کے ایسے کرتے و نشت اور دیش میں پریم کرنے والے ناغنکوں کی اسمتی میں ہم ساکھ دو منٹ کا مون رکھتے ہیں اور آئیے میں آپ کا پریشے کرا دیوں خاص مہمان آج کے شو میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جی پی کے پروکتہ ڈاکٹر رجے آلو اتول لونڈے پارٹل پروکتہ کانگریز پارٹی ناہید لاری خان پروکتہ سماجبادی پارٹی ابھیشیک جا پروکتہ جے ڈی او دو ورشت پترکار ویجیت رویدی جی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شرک پتان جی ہمارے ساتھ جڑ ہیں بہت سواگت آپ سبھی کا آج شو کی شروعات اتول جی میں آپ کے ساتھ کروں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ لگتار چوبیس چناف پرچار سے ہی سمویدھان بچانے کی دعائی آپ لوگ دیتے رہے اور آج جب موقع تھا آپ آتھکار وہ کالا کھنڈ دیش کے لوگتن تھرکا جب سب سے بڑا آگھات دیش کے سمویدھان پر ہوا اس کے خلاف جو نندہ پرستاو آیا آپ اس کا ساتھ دیتے سر آپ اسی سے الگ ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آئے کیوں مجھے پوچھا ہے جی ایسا ہے کہ جنہوں نے ابھی اگوشت آمینی پانی اگوشت آپات کا لگایا ہے اس سے مو فیرنے کے لیے جنہوں نے اس دیش میں سبھیدان کی دھجیا پچھلے دس سال سے جنہوں نے نیٹ کے پیپر کے ساتھ جیسے انیائی کیا ہے یوہو کے ساتھ ستر پیپر لگاتار لیگ کیا ہے جنہوں نے بیت آشا مہنگائی بڑے ہیں جی ایسٹی کو لے کر اس سے چھپانے کے لیے اس سے بچانے کے لیے یہ ایسا کارے جو ہے وہ لوگ سبا کے سپیکر میں پہلے دن کیا بزنس ٹرانجیکشن ہوتا ہے بزنس ٹرانجیکشن میں انہوں نے کئی بھی یہ منشن نہیں کیا تھا کہ آج اس طرح کی چرچہ ہوگی اس طرح کا پرستاو آئے گا انہوں نے پہلے ہی دن جو کامکاج ہوتا ہے جو پروسیجر ہے پارلیمنٹ کا اس پارلیمنٹ کے پروسیجر کی دھجیا اڑائی اور آج پہلے ہی دن انہوں نے ان کو اپمانت کیا ہے اب رہی بات مجھے بھی میرے پاس بھی بالا صاحب دیورس کے دو دو خط ہے وہ خط ایسے کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا اندرہ جی کو اندرہ جی کو جب سپریم کورٹ نے ان کی جو چھناو ہے اس کو جو ویلڈ کیا یعنی یہ میرا مددہ نہیں ہے میرا مددہ یہ ہے کانگریس پارٹی جو سمویدھان کی دوہائی دیتی ہے اور آج جب پرستاو آ رہا تھا سمویدھان پر جو سب سے بڑا آگھات سب سے بڑا پراہار سب سے بڑا حملہ سب سے بڑا کالا گھبا جو امرجنسی کی سمیہ میں لگا سر تو موقع تھا نا آپ کے پاس سمویدھان کی رکشہ کی دوہائی کیلئے آپ کو تو کھڑا ہونا چاہیے آج تو پکش پہ پکش کا بھیدی نہیں ہونا چاہیے اگر آج کوئی بات ہونی چاہیے تو جس طرح کا اگوشیت آپاتکال اس دیش میں لگا ہے یہ کیونکہ کانگریس نہیں کہہ رہی ہے یہ تو سب سے پہلے عڑوائی جی نے کہا تھا آپ وہ باتیں بھول جاتی ہے کہ کانگریس نے جب کانگریس کے پاس چار سو چودہ کا بہومت تھا تب کانگریس نے ڈیپیٹی سپیکر بھی دیا تھا جب کانگریس کے پاس چار سو چودہ کا بہومت تھا تب کانگریس نے اس دیش کو ڈیسنٹرلائیشن دیا تب کانگریس نے اٹھارہ سال کے ہومر کے بچوں کو مدان کا ادھیکار دیا تب کانگریس نے ایک تیہائی مہلاو کو پنچاہت راج میں آرکشن دیا تب کانگریس نے ناو دے ویدیہ لے لاکر شکشہ جو ہے اچھی quality education گریبوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ان سب باتوں سے پچھنے کے لیے آج کا جو مکھہ ویشہ ہے اس سے پچھنے کے لیے مائنے تو آج یہ رکھتا ہے کہ آج کی تاریخ 26 جون ہے سر یہ وہی تاریخ ہے جب 1905 میں اس دنش میں کارا کھنڈ جو ہے سر اس کی شروعات ہوئی تھی کالا عبدیاء آج ہی کی تاریخ سے جڑا تھا سال تھا 1905 میرا سوار یہ ہے سر کیا لبو لباب یہ سمجھا جایا کہ emergency مطلب کانگرس پارٹی کی دکھتی رگ دکھتی نس اور آج زور سے دبی ہے اسی لئے درد زور سے ہو رہا ہے رومانہ جی ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس چیچ کے لیے اندرہ جی نے منمون سنگھ صاحب نے سونیا جی نے سب نے جو بات کہی نہیں ہے کہی دیئے اس کے بارے میں معافی بھی مانگ لی ہے یہ معافی کے قابل نہیں بچے ہیں انہوں نے جس طرح سے دس سال میں سویدان کو کچھلا ہے اور دیش نے اس کے خلاف mandate دیا ہے اور دیش نے اس کے خلاف mandate دینے کی وجہ سے جو شرمناک جیت ان کو ملی ہے شرمناک ہار سنیے ستر سال میں پہلے بار شرمناک جیت جو ملی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے کہ دو آج 1980 کے بات کس طرح سے سویدان سٹرونگ ہوا ہے کس طرح سے سب کو عدیکار ملا ہے لیے نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کس طرح سے پترکاروں کا دمن کیا ہے جس نے آواز اٹھائی ہے کس طرح سے وپش کا دمن کیا ہے کس طرح سے انکم ٹیکس سی بی ایک اور ایڈی کا استعمال کر کے لوگوں کو جیل کے اندر بھی جا ہے کس طرح سے بھائے کا ماحول تیار کیا ہے کسی منتری کو کوئی عدیکار نہیں ہے آپ اس سرکار کے پچھلے دس سال کے رون کو ہی کڑھرے میں کھڑا کر رہے ہیں ہے نا آپ نے دو باتیں کہیں آپ ساتھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھئے جو ایمرجنسی میں ہوا اس کے لئے مافی مانگ لی گئی ابھی آپ نے اندرہ گاندھی جی کا نام بھی لے دیا کہ ساتھ انہوں نے بھی مافی مانگ لی تھی ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نیٹ مہنگائی یہ جو مدعیں اس سے دھیان بھٹکانے کے لئے یہی سارے ترک دے رہے ہیں آپ جواب لیتیوں سر میں ڈاکٹر آجی آلوک ہمارے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر آجی آلوک دیش کو بتائیں گے کہ جب جو پروسیجر تھا جو پورا بزنس ایڈبائزری تھی کہ آج کیا کیا ہونا ہے سادن میں اس میں اس کا ذکری نہیں تھا پھر یہ امرجنسی والا پرستا اور امرجنسی پر بات سادن میں کرنا کیوں ضروری تھا ڈاکٹر آجی آلوک جواب دیجے آپ عطل جی کو عطل جی کو لگتا ہے اس کے بارے میں گیان نہیں ہے آج ایڈوائزری کاؤنسل میں آج ایڈوائزری کاؤنسل میں کلیر کٹ تھا کہ اجھاکش کا چناؤ ہوگا اور اس کے آج اجھاکش سنبودھن کریں گے لوگ سبھا کو وہ ہی ہوا اور آج کے داریک میں اگر کسی کو بھی اتنی سی بھی اگر اکل ہے اور بuddھی ہے سمویدنا ہے تو وہ آج 26 جون کو کیونکہ آج ہی کے دن اسی لوگ سبھا میں پرانی لوگ سبھا میں ریٹیفائی کیا گیا تھا امرجنسی کو جو رات میں لگائی گئی تھی اور لوگ سبھا 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 اگر اس پہ آج کے دن نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے صحیح بات آج کا دن بھارت کے اتحاس کا لوگ تنترک اتحاس کا سبھا دن ہے آج کا دن اور کل کی رات 25 جون کی رات اور 26 جون سب سے کالا دن جو آپ کی وجہ سے آیا اور اس پہ اگر سدن میں نو نیرواچیت سپیکر اگر اپنی بات رکھتے ہیں اور دو منٹ کا مون رکھتے ہیں ان لوگوں کو سمویدنا دیتے ہیں جو امرجنسی کے قارن مارے گئے تھے جو جیل میں لاتھی کائے تھے جس میں اکلیل یادوف کے پتا جیو بھی تھے تو یہ پاپ ہو گیا اس وقت یہ لوگ نعرے لگانے لگے مطلب ان کو اپنے کیے پچھتاوہ نہیں ہے امرجنسی جو لگائی اس کا ان کو ایک پیسہ پچھتاوہ نہیں ہے یہ اس چیز کو چریش کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم نے اس دیش کی پچھتا کو ایسے چلائی امرجنسی لگائی اس کا کوئی پچھتاوہ نہیں تو مطلب وہ ابھی جو مافیاں گنا رہے تھے اطول صاحب وہ ساری مافیاں بھی ڈھونگ تھا اور اگر پچھتاوہ ہوتا تو کم سے کم آج شرمندگی ہوتی سر اس طریقے کی دیدہ دلیری تو نہ دکھاتے کہ وہاں پر ایک نندہ پرستاو وہ بھی اس کے لیے جو سب سے بڑا دھبا دیش کی لوکتانتر دیش کے سمویدھان کے لیے اور آپ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر سر ہنگامہ کر رہے ہیں آپ لوگ نارے بازی کر رہے ہیں سر صدن میں آتول جی رومانہ جی رومانہ جی انہیں شرم نہیں آتی بھاجب کے سارے سانسدوں کو اور جنہوں نے سپیکر کا دوسری بار چارج لیا اس اوم بیرلاپ کو جب اس دیش کے سات سو پچیس کسان ان کے غلط پجگ سے انہوں نے بینا چرچہ کیے بارہ منٹ میں جس طرح سے ککالے کسان تین کانون پاس کیے تھے اور واپس لیتے ہوگ بھی بارہ منٹ میں لیے تھے جب سات سو پچیس کسان شردانجلی مانگی تھی انہوں نے وہ شردانجلی دینے سے ناکار کر دیا تھا ناکار دیا تھا پورا انہوں نے چائنا کے سندر میں پوری سیما ہے ہماری اندر گوش چکے پیسوٹ میں سے ہم 27 پیٹرولنگ پوائنٹ پر ہم آپ پیٹرولنگ کر نہیں پاتے انہوں نے کبجہ کر لیا انہوں نے شیطان سے انہوں نے بہت بہت پڑا پراغرم جی ان کے لیے اگر دو منٹ کا مون رکھا گیا تو یہ کانگرس پارٹی کو برا لگ گیا سر آپ لوگوں کو برا لگ گیا کہ دیش کو جو جیل خانہ بنا دیا گیا تھا اس سمیں جتنا اتپیڑن لوگوں کا ہوا تھا اور اگر اس درد کو لے کر آج مون رکھا شردانجلی دی گئی تو آپ کو برا لگا سر کانگرس پارٹی کو انڈیا گڑ بندھن کو برا لگا دیکھ دیکھئے رومانہ جی اس بات کو پچاس سال ہو گئے اس کے اوپر کئی بار چرچائے ہوئے میں نے کہا کہ ہم نے بھی ہماری بھومی کا رگ دی تھی ابھی وہ وشے اس لیے سامنے لانا ہے کیونکہ سچے وشے اسے بھاگنا ہے پھر بولو رسس کو دو لیٹر لکھے تھے رسس کے پرموکنے باہر صاحب دیورت نے چلو کھڑے ہو کم آپی مانگے وہ بھی یہ بھاگنے والی بات ستیتی ہے یہ بھاگ رہے آپ اپنے ذمہ داریوں سے پچاس سال ہوگے اس کے بعد سویدان اور سویدان سویدان یہ سچا وشے نہیں ہے سر پچاس سال ہو گئے تو بھول جائیں اس کو رسس سے سرٹیفیکٹ چاہیے آپ کو رسس کا سرٹیفیکٹ آپ دکھائیں گے پچاس سال ہو گئے تو بھول جائیے آپ سچا وشے سچے وشے پر بات کیجئے سر امرجنسی سچا وشے رومانہ جی سب سے بڑا کالا دھبا اگر کچھ ہوگا تو دس سال کا ہے جس نے بے شرمی سے کسی بھی چیز پہ نہ تو مافی منگی ہے نہ تو شہادت پہ انہوں نے کبھی کسی کچھ ردان جلی دی ہے اگر کسی دس سال میں کچھ ہوا ہے تو جس طرح سے جاچ ایجنسیوں کا جو اگوشی تاپات کا لگا ہے جو اڑوانی جی نے بھی کہا ہے جس کا استعمال ہوا ہے اور ویپکش کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے وہ سارے دیش نے دیکھا ہے جس طرح سے سویدان کی دھجیا اڑا ہے دس سال میں وہ بھی سب نے دیکھا ہے تو کالا دھبا ہے تو پورا دس سال کا بیورہ ہے اور جو ہم نے ہمارا جو ہوا تھا اس کے اوپر ساری باتیں ختم ہونے کے باؤجتی اپنی ذمہ داریوں سے بلکل بچنا نہیں چاہ رہے کوئی لبولوباب نہیں ہے ایک دم دو ٹک بات ہے امرجنسی سے کنارہ کٹا جا رہا ہے ڈاکٹر آجی آلوک یہ سمیدھان کا جواب سمیدھان سے آپ لوگوں نے دیکھا بولتی بند کروا دی ہے کیا ویپکش کی آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں آپ کو بیجے پی بولتی بند ہوگا یہ کیا آجی آلوک سب ویدھان کا جواب نہیں دے پائے سر جواب سمیدھان کا جواب نہیں دے پائے لوگ مجھے یہ بتاؤ انڈیا کی طرف سمیدھان کے ذریعی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فیلال بولتی ہے آپ لوگوں کی بند ہو گئی ہے اب جب چھپی ہو گئے سب تو سنتی لیجے آئیے بلکل نہیں آئیے بلکل نہیں آ رہی ہوں آ رہی ہوں دوبارہ آ ہوں کیا آپ کے پاس رومانا جی آپ ہی بات سنیے رومانا جی بات سنیے آج کوئی ٹاپک ہوتا دیکھیں رومانا جی رومانا جی ان کی آواز کم کیجئے کیونکہ آپ کیا بول رہی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ لگاتار بیچ میں بول رہا ہے یہ چلانے سے اپنی گلتی نہیں چھپتی آئیے آئیے ڈاکٹر رجالو چلانے سے اپنی گلتی نہیں چھپتی ٹھیک ہے یہ کتنی بے شرمی کی طرح کہہ رہے کہ 50 سال پہلے کی بات یاد کر رہے ہیں آزادی بھی ملے سب چیز بھولی جائیے آپ کیا بات کرنے صاحب مطلب تھوڑی سے بھی چہرے پہ شکن نہیں ہے ماتھے پہ پسینہ نہیں ہے اور بے شرم آنداس کی طرح بول رہے بھول جاؤ 50 سال پہلے کی بات ہے اس سمجھان کے پرتی آپ کے کتنی آستہ تھی یہ پرگٹ ہوتی یہ 26 جون کے دن آج کے بعد سے لے کے دو سال میں آپ نے کتنے امنمنٹس کیے 42nd امنمنٹ ڈاستک لوگوں کو بھولتا نہیں ہے 17 سنسردھم جو آپ نے کیے کسی کو بھولتا نہیں ہے گلتیاں پر گلتیاں کر رہے ہیں آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھول جائیے ہم ایسے کرتے رہیں گے ہمیشہ نہیں سبتا چاہیے سمجھان کے کتاب لے کے مدار کر رہے تھے کل دادی لگاتی ہے امرجنسی بیٹا اور پوتا سمجھان کی کس میں کھاتا ہے اور اس پر اگر ہم پرستاؤ پاریز کرتے ہیں تو اس پر یہ نعرہ لگاتے ہیں سپیکر کے خلاف مطلب کی آئے ایک رتی کی سمبیدھنا آپ کو نہیں ہے سمبیدھان سمبیدھان آپ کے لئے کچھ نہیں ہے committed judiciary committed bureaucracy and committed election commission یہی موٹر سے چلایا آپ نے دیش اور جس طرح آپ نے چلایا اس طرح آپ سوچتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تیسی طرح چلائیں لیکن ایسا نہیں ہے باقی مہماروں کا بھی روک کرتے ہیں میں ناہید لاری خان کا روک کر رہی ہوں سمجھ بارٹی پارٹی کی پروکتہ ہیں ناہید لاری خان آپ مجھے بتائیے کہ یہاں emergency کی بات ہو رہی ہے 50 سال پرانی بات کانگریس پارٹی کا بس چلے تو وہ دیش کی یاداش سے یہ والی گھٹنا ہی مٹا دے لیکن آپ لوگ تو اس کو نہیں بھولنا چاہیں گے کیونکہ مولائیم سنگ یادر نے تو سنگھرش کیا تھا لوگتنطر بچانے کے لیے ان کو تو باقاعدہ لوگتنطر کا پرمکھ سپاہی یہی کہہ کر پردھانمتی نریندر بودی نے ان کے ندھن کے بعد باقاعدہ شردھانچلی بھی دی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج اس emergency والے مدے پر سمجھ بارٹی کہاں آپ لوگوں کی چپی اور آپ لوگوں کا کانگریس کا ساتھ دکھاتا ہے کہ آپ لوگ سمدھان کے سگے نہیں شاید ستہ کے سگے زیادہ ہیں کس کے سگے ہیں آپ لوگ ناہید لارکرام رومانہ جی اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آخر ایسی کہ emergency ہو گئی کہ بی جی پی کو emergency پر بات کرنی پڑھئے نہ یہ emergency کا پچیسوہ سال ہے اور نہ یہ emergency کا پچاسوہ سال ہے 49 سال میں بی جی پی کو emergency لگے پچیسوے اور پچاسوے سال میں بات کریں گے پچیسوے اور پچاسوے سال میں ہی شروعات ہوگی کیا بات کی اور پچاسوہ برس لگ گیا ہے یہ پچاسوہ سال ہی لگ رہا ہے آئیے نا آپ ہی سے پوچھو آئیے بات تو سنیں آئیے ابھی تو 49 سال لگا ہے 49 سال پورا ہو گیا ہے انہیں 40 سال پورے ہو کر 50 سال لگ گیا ہے ہے نا جو ہم عام بھاشا میں بولتے ہیں میرے خیال سے یہ کونسا سال لگا ہے اس میں اولاجنے سے زیادہ ضروری اس بات کو یاد کرنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب 1975 میں امرجنسی لگی تھی میں تو آپ سے بڑا سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں آپ کس کے سگے ہیں سماج باتی بات کی سمویدھان کی سگی یا سکتا کی سگی یہ جواب دیجے ناہت داریخان سمویدھان سمویدھان تو ہم لوگ کے بابا صاحب نے جو سمویدھان بنایا ہے وہ سب کے دلوں میں بستا ہے جس کو ختم کرنا جاتی ہے بیجے یہ تو غلط بات ہے بابا صاحب کے سمویدھان کو مانتی ہے تو یہ مان کیوں نہیں کتی ہے بابا صاحب کے مول پرتی میں سمویدھان آیا واپس ڈاکٹر رجی لوگ ناہیت لاریخان کو سن لیتے ہیں میرے ساتھ میں آئیے ناہیت لاریخان کو سکرین پر آپ ہی کی باری ہے آپ ہی کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے پریشان مت ہوئے بات رکھ لیجے اپنی آرام سے آئیے دیکھیں کہ امرجنسی اس لیے آ رہی ہے بیجے پی کو کیونکہ ابھی جو چنا ہوا ہے لوگ سبھا کا تو بیجے پی لگ بگ آدھی ہو گئی ہے اور کانگریس جو ہے لگ بگ دو گنا سے ادھیک ہو گئی اور سماج بادی پارٹی تو بارہ گنا سے ادھیک سیٹے جیتے آ گئی تو اس لیے بیجے پی کو سماج بادی پارٹی کانگریس اور انڈیا گڑ بندھن کا 110 ڈگری کا بخار چڑھا اب آپ ہی دیکھیں ستہ میں ایسے لوگ بیٹھے موڈی جی سہید ایسے لوگ بیٹھے جن کا ویکتگر یا ان کے پریوار کا امرجنسی سے دور دراز تک کوئی لینا دینا نہ ہو چاہے موڈی جی ہو چاہے برلا جی ہو چاہے گڑکری جی ہو چاہے کرن ریجی جی ہو کہاں تک گنا ان کا امرجنسی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں اور میں ناہد لاری خان تو اس پریوار کی بیٹی ہے جس کے گھر کے لوگ جیل بنتے ہم امرجنسی کے بھوکت بھوگی ہے میرا پریوار امرجنسی کا بھوکت بھوگی ہے موڈی جی اور شا جی جی نہیں ہے امرجنسی کے بھوکت بھوگی نہیں ہے ارے بی جی پی میں آپ لخنو کا بتا دوں راج بھوکت نا 37 تک پہنچ گئی ہے وہ بھی 7 حیث 24 2 3 3 اور اب میرے سوال کا جواب دیجئے آپ اتنا ہی امرجنسی کے بھوکت بھوگی ہیں تو وہ جو آج کی نندہ میں پرسطاف آرہا تھا اس پرسطاف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے کس کے سمیدھان کے سگے ہیں یہ سلегодھ رہے ہیں اس میں آپ کو جواب دے رہی ہوں بج اپنے س پراکار سے امرجنسی کی پاس کر رگز فارٹی میں ایک نیتا ہے راجنار سنگ Radio جو امرجنسی کے بھک بھوگی اگر اتنا چھنٹیں تھے بی جے پی امرجنسی کو لے کر تو راجنات شنجی کو پی ایم بنا دیں جو امرجنسی کے بھک بھوگی وہ پی ایم بنیں اور جو امرجنسی سے دور دراز تک جن کا کوئی وقتقت مسئلہ نہیں وہ گھر بیٹھیں بھئی جو بھوگی وہ امرجنسی کا جو بھوگی وہ پی ایم پدھ پر آسین ہو مرنا آنے تھا ہم لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ بی جے پی کی نوٹنکی چل رہی ناہی جی آج جو یہ ڈیبیٹ ختم جائے گی اور جب آپ واپس گھر جائیں گی تو یہ ڈیبیٹ ضرور دیکھے گا اور یہ ضرور دیکھے گا ڈیبیٹ اور خاص طور سے آج جو اس ڈیبیٹ میں آپ بات رکھ رہی ہیں اس کو آپ ترس کی کسوٹی پر کسیے گا کہ مطلب کتنا دم اس بات میں ہے آپ کی باتوں میں کتنا دم ہے اس کو کسیے گا کسوٹی پر کسیے گا کہ ابھی میں نے آپ کو فات چیک تو کر دیا آپ کے تین آکھڑوں پر میرا سوال اس کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں کہ سماجبادی پارٹی جو ہے وہ کس کی سگی ہے سندھدھان کی سگی ہے یا ستہ کی سگی ہے میں ابھیشیک جا کا رکھ کرتی ہوں ابھیشیک جا پلیز آپ آئیے اس چرچہ میں اور مجھے کے بتائیے کہ امرجنسی کا مدبہ اور امرجنسی کو لے کر وہ تمام پارٹیاں جو کہیں نہ کہیں اسی منثن سے نکلی ہیں کانگرس کے خلاف جو ایک روش تھا اسی سے جنمی پارٹیاں ہیں اور آج امرجنسی کے مددے پر جب کڑھرے میں کانگرس پارٹی کھڑی ہوتی ہے جو کیس بنتا ہے اس کا کھڑا ہونا ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پارٹیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے وہی حال ان پارٹیوں کا ہو رہا ہے جس میں آپ کی بیہار والی رجیڈی بھی ہے یہ اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی بھی ہے ناہیت جی جواب نہیں دے پا رہی ہیں یہ کس کے سگے سمدھان کے سگے یا ستہ کے سگے کیونکہ امرجنسی کے خلاف جو پرستاو آتا ہے اس پر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے نا لیکن پارٹیوں کا اتحاد بھی تب کو معلوم ہے امرجنسی لگی کیا سب ہوا سب کچھ دیش کے سامنے ہے ابھی ہمارے وفقش کے ساتھی چلا چلا کر کہتے ہیں کہ دس ورشوں میں چونکہ ایجنسیوں پر سرکار کا دب دبا ہے تو اگھوشت آپادکال اپنے شبدوں سے اس بات کو بیاء کرتے ہیں کہ آپادکال کبھی بھی دیش کے لیے لوگتنطر کے لیے سمدھان کے لیے صحیح نہیں اور اس وقت تو گھوشت آپادکال تھا اس کالے دن کو تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے کوئی بھول بھی نہیں سکتا ہے ایک طرف ہمارا دیش بھارت ویشو کا تب سے بڑا لوگ اور دوسری طرف ہمارے ہی دیش نے ویٹنس کیا کہ ستہ کی حنک ایسی کی پورے دیش میں آپ نے امرجنسی لگا دی کتنے لوگوں کی جانے گئیں سب کو سلاکوں کے پیچھے جانا پڑا اور ہش میں کیا ہوا کیا کانگریس پارٹی پر جو لوگوں کا بھروسہ تھا وہ اس طرح سے کبھی ہو پایا اور بیش میں کبھی ہوا اس کے بعد لگاتار کانگریس پارٹی ہاشیے پر جاتی ہے اور سب سے ویڈبنا کن کے لیے لگتی ہے آپ کے لگاتار کی پول پھول ہے جوابی نہیں دے پا رہا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ امرجنسی کا وہ دور صحیح ہے اکلے شیانت جواب دے رہے ہیں پہلے بیجے پی سے پوچھ کر رہا ہوں سوال کا جواب دے رہی ان کے بیٹے کو چنے ہو لڑایا سن لیے سن لیے سن لیے سن لیے ابھی شیخ جی کو اتتی دیر سے انتظار کر رہے تھے آپ رکھ رہے ہیں اپنی بات پہلی بار سن لیے جو نا انہیں پھر آئیے کا دوبارہ آئیے ابھی شیخ جی ان کے لیے نیتا کے پاس اتنی شمدائی نہیں ہے آج ستہ لرکتہ اتنی حاوی ہو چکی ہے اپنے اسٹیو کو بچانے کے لیے یہ لوگوں نے لڑائی لڑی کچھ سیٹیں جیت گئے ہیں یہ تنے اتصاہیت ہو رہے ہیں لیکن لگاتار آج میڈیا کے ساتھیوں کو ہم آبھار ریکش کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدھا سوال پوچھا ہوں سے آپ نے آج دیویٹ میں بھی پوچھا اور لگاتار ہمارے میڈیا کے ساتھیوں نے صدن کے باہر بھی ان سے پوچھا کس لندہ پرستان پر آپ کو کیا کہنا ہے کہ اصولوں سے اس طرح کا سمجھوتا کر کے کوئی پارٹی کیسے چلتی ہے آپ کو دیکھنے کو مل بہا ہے ہم جب ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے تب ہم اس بات کی خلافت ہی کرتے تھے اور جانکے کی چھوٹ پڑ خلافت کرتے تھے کہ امرجنسی کے اس دور کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں لوگتندر کے لیے دیش کے لیے خطرہ ہے لگاتار یہ پارٹیاں ایکسپوز ہوتی چلی جا رہے ہیں اور آج اگر نندہ پرستان کا سمجھتن نیرو کر رہے ہیں تو لگتا کی چلی راجنیتی سے اتر ہو کر بھی یہ سوچ سکتے ہیں ان کی سمجھتنا ہے ان کی مان سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنے سٹینڈ سے آج ثابت کیا ہے رومانہ جی ان کے لیے سب سے بڑی چیز کچھ ہے وہ ہے راجنیتی چمکانا سبتہ لوگتا ان کو لگ رہا تھا کہ ان سبتہ میں چلے آئیں گے جوڑ دوڑ کی راجنیتی کریں گے اس لیے پارٹیوں کی گوز میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں لالو جی کی بارے میں ایک بات کہہ دیں سب سے پہلی بار جب بانتے ہیں بھاجپا کی سپورٹیں بانتے ہیں اور جس کانگریس پارٹی کے خلاف ہماری پارٹی کے مشہ میں کہتے ہیں لالو جی کا ادھے ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے خلاف اور کس طرح کی گل بنیا الگ الگ کال گھنڈوں میں لالو جی کی پارٹی نے کانگریس پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے خود کو بچا کر رکھنے کے لیے دیش کی سبتہ میں جگہ پانے کے لیے بیہار کی سبتہ میں جگہ پانے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں یہ سلط تو رہتے ہیں میں دونوں ورش پترکاروں کو آپ بھروک کرتی ہوں شرد جی میں پہلے آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ پورا چناف چوبیس چناف ہم نے دیکھا کس طریقے سے سمویدھان کی دوہائی دے کر پورا ایک نیاریٹیو کی اگر چار سو پار سیٹے آ گئی تو پھر سمویدھان بدل دیں گے سمویدھان خطرے میں ہے اور پتہ نہیں آریکشن سے لے کر کیا کچھ خطرے میں تھا اس دیش میں اس چناوی محول میں لیکن آج وہی سمویدھان کی دوہائی اور امرجنسی کے نام پر سمویدھان کے مدے پر ہی آپ کو لگتا ہے کہ وپکش کی پول کھل گئی انڈیا گڑ بندھن کانگریس کی امرجنسی کے مدے پر سمویدھان پر جو پرہار ہوا تھا اس مدے پر بولتی بند ہو گئی ان لوگوں کی جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ بولتی بند ہو گئی ہے پرابلم اس بات کی جو فیر بات کہی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کلگے ہوئے ہیں پچاس سال پہلے کی بات امرجنسی کرنے جس کو پچاس دفعے پچاس سالوں میں ہزار دفعے کنڈم کیا گیا ہے کوئی بھی امرجنسی کو کنڈون نہیں کرتا ہے جیسے کی دوہزار دو کے گجرات دنگو کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا ہے تو امرجنسی کو بھی کوئی کنڈون نہیں کر سکتا ہے دونوں ایک بلیک چپٹر اس دیش کی ہسٹری میں لیکن آج کی اس کو بھی کنڈم کرنا چاہیے اور جو دس سال میں ہو رہا ہے آگھوشت امرجنسی جس کو لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے اس کو بھی ایکویلی کنڈم کرنا چاہیے آج کی بات نہیں کر رہا ہے سب اتیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ پالیٹیشنز کو بڑا سوٹ کرتا ہے آج ان کو سوٹ کر رہا ہے بی جے پی کو بہت سوٹ کر رہا ہے کہ پچاس سال کی امرجنسی اسی لیے بڑی ٹائمینگ بھی اس کی ایسی رکھی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن اسی دن سٹارٹ ہو یہ پارٹ آف سٹرٹیجی ہوتی ہے پالیٹیشنز کی سٹرٹیجی پولٹیکل سٹرٹیجی اسی طرح سے بنتی ہیں ایک جوسرے کو ڈاؤن کرنے اوٹ لی جائے گی اور یہ دو دن اس امرجنسی اور انگھوشت امرجنسی میں چلے جائیں گے پبلک انٹریسٹ میں نہیں ہے دونوں کو کنڈم کریے ہم لوگ ہیں جرنلسٹ ہمارا کام ہے دونوں کو کنڈم کرنا دونوں کی نندہ کرنا کیونکہ دونوں کو مددے سے جو دیش کے مددے ہیں اس سے انٹریسٹ نہیں ہے یہ شرم ناک بات ہے ہم دونوں سے سوال پوچھے تو آپ کو بھی آپ کا بھی کام ہے آپ ایک ہی سوال پوچھ رہی ایک ملک کے مددے مجھے بات کبکلیت کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بھی ہم تلنا بھی ہم مطلب اپاتکال کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کی تلنا میں ہم 2002 دنگو کی ہم بات کرتے ہیں سر مطلب کہاں آپ اپاتکال اور کہاں دنگے دنگو ہی کی بات کرنی ہے سر تو اس دنشگ کی آسکہ دنگیں بھرے پھرے سر 2002 کے ساتھ 1984 کے دنگو کی بات کرتے ہیں میں دفین نہیں کریوں سر آپ اس طریقے سے کر رہی ہیں یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے میرا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن لیکن پلیز ایک دوسرے کا نظریہ جب آپ بیجی پی کا نظریہ سننے کو تیار ہیں تو دوسرا کو بے سنیے مجھے کسی پارٹی سے کچھ لینا دیانا نہیں ہے ایک بات پوری ہو گئی سر ہاں ہو گئی بلکل کہنا بہت ہی باتیں ہیں ایک بات اور ایک بات ایک بات جوڑنا چاہوں گا میں ایک چیز رہ گئی یہ آپ کو یاد دلا دوں آپ نے ضرور اتیاز پڑھا ہوگا رسیس وہ ارگنائزیشن ہے جس نے ہٹلر جیسے تانہ شاہ کو سپورٹ کیا تھا باقاعدہ پریز کیا ہے اور یہ جو بار بار بات آ رہی ہے جو دبا دی جاتی ہے کہ بھاوراو دیورس جو چیف تھے رسیس کے ان کے دو لیٹرز سامنے آئے ہیں یہ کیا بولتے ہیں یہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ کتنا پریم ہے ان کو سمویدان سے سمویدان سے پریم ہوتا تو جو انہوں نے دس سال میں پچھلے پانچ سال میں جتنی دس چیزیں کری ہیں تو نہیں بولتے آج کی ڈیٹ میں سکیول سٹرائٹیجی ہے کیونکہ سمویدان کے نام پہ ان کی پارٹی ڈاؤن گئی ہے تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حمایتی نہیں ہے ارے ان کو تو شرم آنی چاہیے جس طرح ان کو شرم آنی چاہیے مرد پچاس سال پہلے کی بجن سی گئے یہ اور ریسنٹ ہے اتحاس میں ہی جاتے رہیں گے اتیت کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو issues سے میں discussion نہیں کرنا ہے ان کو divert کرنا ہے یہ سب سے زیادہ condemnable ہے اور ہمیں as a journalist اتنی شمتہ ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ صاف بات کریں ایک طرف tilt نہیں ہونا چاہیے بلکہ سر ہمیں دیکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے ویجی جی کو آنا چاہیے کہ اگر ایک طرف سے سمویدان قطرے میں ہیں اور چار سو پار اگر سیٹے آ جائیں گی تو سمویدان بدل دیا جائے گا اس کی دعائی دی جاری ہے تو اگر دوسری طرف سے کساب 50 سال پہلے انہوں نے تو وہ کر دیا تھا وہ اس کو اگر یاد کر رہے ہیں اور دین کو یاد دیلا رہے ہیں تو سر یہ تو کانٹیکس میں رکھی جائیں گی دونوں باتیں اور بات تو دونوں طرف کی سامنے رکھی جائے گی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک طرف کی بات لیکن دونوں باتیں رکھئے دونوں باتیں رکھئے آپ کھالی ایک ہی بات رکھ رہے ہیں نہیں نہیں سر ہم سب کو موقع دے رہے ہیں اور سب اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ کو بھی میں نے پورا موقع دیا اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے سر تو ویجا جی کبھی سرہ سن لیتے ہیں آئیے ویجا جی رومانہ جی راج نیتہ جو ہیں politicians جو ہیں وہ وقت کا بہت اپیوگ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اب آج یہ موقع تھا کہ 26 جون ہے اور 26 جون کو جو امرجنسی لگی تھی 1975 میں ڈیکلیریشن کیا تھا سبح سبح اندرہ جی نے اور جیسے شرط جی نے بھی کہا اور سبھی لوگوں نے کہا کہ امرجنسی کو کوئی بھی کنڈون نہیں کرے گا کنڈیم ہی کرے گا وہ مہتپور بات ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اور politicians کو آپ نے دیکھ لیا آپ خود بھی دکھا رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی آج کانگریس کے ساتھ ہے جو ملائم سنگھ جی وہاں پر تھے اس پوری لڑائی میں امرجنسی میں آر جی ڈی کے نیتا جو ہیں آج کانگریس کے ساتھ ہیں جو امرجنسی کے لڑائی میں اور میسا بھارتی کا نام شاید آپ کو پتا نہیں میسا نامی لالو جی نے میسا جو ایک تھا اس پر رکھا تھا اور ڈی ایم کے بھی ان کے ساتھ ہے اور ابھیشیق جا جو کانگریس کی بات کر رہے ہیں ان کو شاید یاد ہی ہوگا بھی تو تازہ جازہ ہے کہ وہ بھی کانگریس کے ساتھ گلویا کرتے رہے ہیں تو وقت کو الگ الگ طریقے سے کیسے پولیٹیشنس یوٹ کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور آج جو یہ لڑائی ہے جو بات آج ہوئی ہے اس میں جو دیورت صاحب کے چٹھی ہے اس پر بھی آجائی جی کو بولنا چاہیے تھا اور سمویدھان نہیں بدل رہی یہ پارٹی کیونکہ یہ سمویدھان بدلنا ہوتا تو امرجنسی میں جو سیکلریجم اور سوشلیجم کی بات کا جو ویروت کر رہے تھے دس سال کی بہومت والی سرکار میں نہیں کیا انہوں نے اس کو بدلہ نہیں نا اور آپ کو پتا ہے جو 42nd amendment ہے 41st amendment ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی اس میں سے بہت ساری چیزیں جب اڈوانی جی وہاں پر منتری تھے واجپے جی بھی منتری تھے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ کسی بھی سرکار کو کمفرٹ زون میں لاتی ہیں اور اس کے پچاس سال میں بی جے پی کی بہت ساری سرکارے رہی اس میں سے ایک بھی کانون کو نہیں بدلہ شاید آجا جی نے نہیں پڑھایا وہ کانون ایک بار پڑھ لیں 47th second amendment کو کیا کیا بدلہ اندرہ گاندی نے کیے تھے اور آپ نے ان میں سے کیا کیا روک لیا آپ نے مطلب جو لوگ لڑائی لڑ رہے تو یہ بات یہ لڑائی آج کیوں ہوئی یہ لڑائی اس لیے ہوئی کہ اس چناب کو دیکھیں آپ کو رکھوں آپی سے ایک سوال ہے کیونکہ ابھی آپ نے کہا اور آپ نے اسی بات کو آگے بڑھا ہے جو شرح جی نے بھی کہا حساب کوئی بھی اس کا سمرتھن نہیں کر سکتا ہر کوئی اس کو کنڈیم ہی کرے گا کنڈون کوئی نہیں کرے گا لیکن میرا سوال ہی اس لیے تھا سر یہاں پورا کا پورا چناب جو ہے وہ سمیدھان خطرے میں سمیدھان بچانے کی دھوائی دے ہوئے ہیں اور آج جب موقع تھا کہ امرجنسی ٹھی کہ پچاس سال پہلے ہوا پر کالا دھبا اور کالا کھالکند تو ہے نا اتحاس کا حصہ تو ہے نا جس پر سب کی نظر شرمندگی سے نیچے جھپنے چاہیے جب اس پر پرستاو آتا ہے اور اس پرستاو کی نندہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم نے تو دیکھا نا سر آج کیسے وہ چھپکے چھپکے سے بچتے بچاتے کنارہ کشی کرتے ہوئے اور اس پر جواب نہ دے کر اس کی نندہ نہ کر کر اس پر بات کرو پچھلے دس سال میں کیا ہوا اس پر بات کرو آرے دو لائن بولو اس کی نندہ کرو اس پر بات کرو اور پھر آگے بڑھو وہ ہمت کو ہی نہیں دکھا پا رہا ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پورا election ہوا اس کو ریفرنس میں سمجھی بات کو امرجنسی کی بات تو سب لوگ کرتے رہے ہیں اور سب لوگوں نے نندہ کیے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے کسی بھی پچاس سال میں کسی نے اس کا سمرتھن کیا ہوگا لیکن یہ آج کیوں چرچہ ہوئی اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار نے یا پارٹی نے یہ تیہ کیا کہ اس طرح سے ڈیجائن کیا جائے ہاؤس کو بڑھائی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو پہلے یہ ڈیٹ 18-19 تاریکی تھی 18-19 جون خبر آرہی تھی لیکن پھر چوبیس پرچی خیر میں اس کو اسٹریٹیجی کے طور پر نہیں جا رہا اور آج موقع تھا تو آج وہ کیا گیا اس میں بھی کوئی آپتی نہیں لیکن یہ دو ہزار چوبیس کا چنا بھپکش نے سمویدھان کے نام پر لڑا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی دنوں سے سمویدھان کی کوپی وہ دکھا رہے تھے سمویدھان کے نام پر جو چاڑھ سو پار کا نعرہ دیا گیا تھا اس کو بھپکش نے دوسرے تری سے ٹوشٹ کر کے کہا کہ یہ سمویدھان بدل دیں گے اور سمویدھان بدلنے کا مطلب آرکشن کو ختم کر دیں گے اور اس کا نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو اور سہیوگی دلوں کو اٹھانا پڑا یہ سارا ہوا تو وہ جو لڑائی تھی اس کا جواب آج بی جے پی کے پاس موقع تھا کہ وہ سمویدھان کی لڑائی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمویدھان کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو سمویدھان کو ختم کرنے پر لگے ہوئے تھے تو یہ دونوں باتوں کو ایک ریفرنس میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے بات ہوئی لیکن یہ سب چیزیں پولٹیکل مینجمنٹ کی ہے کس طرح سے آپ پولٹیکل ہی مینج کر رہے ہیں اب جو سہیوگی دل ہے ان کے لئے مشکل ہے نائدہ جی کہہ رہی ہیں کہ ان کے پریوار کے لوگ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی دوئیدھا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی موشن کو یہ پولٹیکس کی مجبوری بھی ہے امرجنسی کی وہ نندہ نہیں کر پائیں آج پرستہ آپ نے ان کی پارٹی کر نہیں پائے لیکن جو سنسٹھاپک پارٹی کے مولائیم سنگھ یادب ان کو خود سلاکوں کے پیچھے رہنا پڑا تھا لالو جی کو بھی رہنا پڑا آپ نے جب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ وہاں بہت سے سوال ایسے ہیں جس کے جواب آپ کو دینے ہیں لیکن اتول جی جب خود ہی آپ لوگ سمویدھان بچانے کی دعائی دیتے دیتے پورا چنان لڑتے ہیں تو پھر تیار رہنا چاہیے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ راجنیتک ہمام ہے اور یہاں جب آپ دوسرے پر وار کریں گے تو پلٹ وار اور آپ کے کھاتے میں تو سر اتنا بیگیج ہے وہ امرجنسی والا اس پر آپ کو گھرنا ہی تھا تو تیار نہیں تھے آپ لوگ کیا اس وار کے لیے جو اب اتنا پریشان اتنا بل بل آ رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے جب آپ خود ہی وہ کیا شیشے کے گھر میں رہتے ہیں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھیکنے چاہیے نا سر آپ نے اتنا پتھر چلا ہے چو اب اس چنا پرچار میں ہے تو آپ پھر تیار رہی رومانا جی میں آپ اکشا کرتا ہوں کہ آپ میرا شانتی سے سنیں گے اور شانتی سے سنیں گے دھرے سے سنیں گے دیکھیں ابھی آپ جس طرح سے one-sided BJP کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا کر رہی رہے ہو اسی سے گودی میڈیا کا نام پڑا ہے اور اسی سے لوگوں میں میڈیا کے بارے میں غلط سندش گیا ہے یہ آپ کا نظریہ ہے آپ کا نظریہ ہے میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا تو اب آپ مجھے سرٹیفیکٹ دیں گے آپ یہاں پر مجھ پر اس طریقے کے ٹکٹ نہیں کر سکتے آپ اپنا نظریہ رکھئے میں سر بلکل آخری وقت سمرسن کروں گی کہ آپ اپنی بات رکھیں لیکن سر آپ اس بات تبھی لحاظ رکھیں کہ آپ مجھے ایسے تارٹک نہیں کر سکتے آپ مجھے نہیں کر سکتے کہ میں باعث ہوں سنو نا سنیے سنیے بلکل جو آپ نے کیا ہے وہ بکا ہے جو آپ نے کیا ہے وہ میں نے کہا ہے ڈیپیٹی سپیکر کا پوست جو وپکش کو دینے کا کنوینشن ہے راجیو گاندھی جی کے سمیں 414 ہونے کے باوجود بھی ڈیپیٹی سپیکر کا پوست جو ہے وہ وپکش کو دیا گیا منمون سنگھ ساپ کے جمانے میں بھی وپکش کو دیا گیا لیکن آج بھی وپکش کی سنکھیا سنیے نا سنیے سنیے راجیو گاندھی جی کے سمیں پر ملکنی میں باتیں نہیں کریں میں پٹے جواللہ لینوں کی بات کریں اندرہ گاندھی جی کے سمیں آپ جانتے по پروس شہر آپ تو اپنے احساب سے بات کر ہوگی آپ تک اپنے احساب سے بات کر ہوگی پرمپرا کہا سہتی ہے سر پرمپرا راجیو گاندھی جب پردھان منتری بنے تب سے شروع ہو رہے کیا یہ جب یہ دیش آزاد ہوا اور دیش کو پہلا پردھان منتری ملا وہاں سے پرمپرا شروع ہوگی کہاں سے شروع ہوگی پرمپرا آپ مجھے بتائیے پہلا دیپٹی سپیکر کون تھا کس پارٹی کتھا اور تب ستہ میں کون سی پارٹی تھی موڈی جی کے چرن بندنا اسی کو کہتی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سنی آبی آپ فاکت نہیں رکھ رہے نا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں مجھے بتائیے آپ اس دیش کا پہلا دیپٹی سپیکر کون تھا کس پارٹی کتھا آزاد ہندوستان کی پرمپرا انہیں سو باون پہلے لوگ سبح چنام اور پہلی ویدھان سبح پہلی لوگ سبح سے شروع ہوگی ہے روہ رہا جی اسی کو گوڈی میڈیا کہتے ہیں سر پھر اسی کو گاندھی پریوار کی بھکتی کہتے ہیں کہ میڈیا میں کیا ڈیبیٹ چلے گا اسی کو گاندھی پریوار کی بھکتی کہتے ہیں سر کہ آپ راجی گاندھی سے آگے پیچھے کچھ سیکھی نہیں پا رہے ہیں سر پندے جبان гیییو کا دور بھی یاد کیجے پرمپرا کہاں ہو شروع ہو گے گاندھی پریوار میں عیندرہ جی نے شہدت دیے گاندھی پریوار میں راجی گاندھی جی نے شہدت دیے ابھی آپ پرمپرا کی بات کر رہے تھے اب آپ شہدت پر آ گیا یہاں امرجنسی کی بات ہو ہو رہی تھی اچھا آپ دیکھیں آپ پ parent دیکھیں بات امرجنسی کی ہو رہی ہے میں یہاں امرجنسی پر چرچہ کر رہی ہوں میں یہاں سمبیدھان کی بات کر رہی ہوں آپ سپیکر پر چلے جاتے ہو پھر آپ دیپٹی سپیکر کو لے کر آجیب گاندی کو یاد دلاتے ہو اگر آپ غلط بولیں گے آپ غلط بولیں گے اور پھر آپ مجھ پر آروسی لگائیں گے تو پھر تو مجھے بولنا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں گودی میڈیا میں اور نہ ہی جی بات کرتے ہیں تو آپ بیت بیت میں سوال کرتے ہو لیکن آلو جی اور آجی جی بات کرتے ہیں چپوات اور پھر رجی کو اسی کو کہتے ہیں تو آپ سível پھر کتے ہے اگر آپب نے آپ سب پھر رجی بات کرتے ہیں آپ سہتر رہے ہیں پھر موڈی جی side موسیقی 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 پر چناو میں گھرے تو اسی کا جواب دینے کے لیے یہ امرجنسی والا زوردار بار ڈاکٹر رجی آلو کچھ لوگ کے لیے مدد صرف چناو میں بنتے ہیں ہمارے لیے کچھ مدد ہمیشہ جیون بھر رہتے ہیں یہ پچاسمی سال ہے امرجنسی کی یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور روانہ جی جب سوال آپ کے چپتے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا تو لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے چوبان بہت زیادہ ہوتی ہے وہ چوبان مجھے وہ چوبان مجھے ابھی عطل لانڈے پارٹل اشارت پردھان دونوں جی دونوں میں دیکھیں بہت اچھے سے دیکھیں ایک کہہ رہے تھے اگھوشیت اپادکال اگھوشیت اپادکال ہوتا بھائی صاحب یہاں ٹی وی بیٹھ کے اتنی باتیں کر سکتے گیا اپادکال میں کچھ لکھ سکتا تھا بولنا تو بہت دور اے دورداشن پہ کشور کمار کا گانہ رکوا دیتے تھے اشارت پردھان جی اتنا گیاں دے رہے ہوئی گودی میڈیا آپ کو باعث بتا رہے ہیں بیجے پی سے اگھوشیت اگار اپادکال ہوتا جرہا بیجے جی بتائیں گے اپادکال دیکھا گا انہوں نے تو جنرلیس کی اوقات تھیں کچھ بولنے کی یا لکھنے کی کہاں کمان رہے تھے اگھوشیت اپادکال کہنا ہے آپ مطلب کچھ بولنے لائک بھی آپ لوگ نہیں ہے آپ اتنا بول جاتے ہیں آپ لوگ بولتے بولتے سنیے شہرد جی شہرد جی سنیے شہرد جی سنیے سوارگیہ اندرہ جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے دیکھ ان کا دیش ان کی عزت کرتا ہے ہماری پیشان مستری رہی ہے پور لیکن کچھ کچھ کار اتحاس پیسہ کالا دھبا ہوتا ہے نا کچھ کچھ کار اتحاس میں ایسے کالے دھبے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں مٹھتے ہیں اور امرجنسی انہی میں سے ایک ہے ہماری آنے والی پیڑیوں کو جاننا چاہیے میں تو صرف چار سال کا تھا آپ تو چور بیچ سال کے ہوں گے امرجنسی میں لائٹیاں آپ نے کھائی ہوں گی لیکن آج کیا بات ہے کہ ان لائٹیوں کی آواز بھول کر اگاندھی پریوار کی چاکری میں لگ گئے آج کیا بات ہو گئی ایسی کہ مولائم سنگھ یاداف جن کو اتنی لائٹیاں پڑی وہ جیل میں اندر رہے تین سال بند رہے آج ان کے پتر رہول گاندھی کے ساتھ گھوم رہے ہیں کیا بات ہے لالو یاداف کے پتر جن کے بیٹی کا نام میچہ پڑ گیا ایسی کونسی لائٹی سمیہ آج ہیتنا ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا آج کی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اتحاس میں انسان جو غلطیاں کرتا ہے اور ایک سماج اور ایک دیش کے طور پر جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اگر ان سے سبق لے لیا جائے اور ایسے موقعوں پر انہیں یاد کر لیا جائے تو پھر شاید بھوشش سوارنے اور صدھارنے کا ایک سنہرا موقع سامنے رہتا ہے آج وہ دن آج وہ موقع لیکن آج کی موقع پر بھی کس طریقے کا آرپار یہاں پکش اور وپکش کے بیچ دیکھنے کے لیے ملا آپ نے دیکھا تو آپ آت کل پر سیاسی آرپار کے بیچ کانگریس پر وقتہ ہیں سپریشنیت ان کا بڑا بیان سامنے آئے سپریشنیت کے رہی ہیں ہمارے نیتا کہہ چکے ہیں امرجنسی غلط تھی اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے سرکار سے پوچھا سی اے کے خلاف فردرشن کرنے والے بچوں کو جیل میں ڈالا کیا امرجنسی نہیں ہے امرجنسی غلط تھی امرجنسی